عادت بن جائے تو گیو اپ کیسے کریں عشان امان اگر کمفرٹ زون عادت بن چکی ہے تو یہ دیکھ لیں چاہے عادت بنی ہو چاہے عبادت بنی ہو یا چاہے انسان کی وہ روایت بنی ہو یا ثقافت بنی ہو نہیں چھوڑنے کا جو نقصان ہے نا وہ آپ کو وقت بتا دے گا اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی قبول ہی نہیں کرے گا یہ جو سوال پوچھا ہے نا بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے کسی نے اگر میں اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے اپنا کنوینیون زون چھوڑ کے نہیں آتا میدان کے اندر نئی زندگی درست کرتا نئی علم سیکھتا نئی جوٹیاں اٹھاتا سابزا کی نئی لوٹے اٹھاتا میں مینت نہیں کرتا میں اپنے آپ کے اوپر تسکیہ نفس نہیں کرتا محاسبہ نہیں کرتا نقصان کیا ہوگا نقصان یہ ہوگا بٹھائے گا بھی نہیں کوئی برابر میں پوچھے گا بھی نہیں کوئی مو ہی نہیں لگانا کسی نے اور سکسیس تو ویسے نہیں ہوگی تو لوگ کہاں ہارے وے شخص کو ساتھ بٹھاتے ہیں یہ تو بڑی زہریلی دنیا ہے لوگوں کو تو چاہیے ہوتا ہے یہ ششکے ہو بڑے بیئے ہو نام ہو فلان ہو تو کوئی مو لگا لاتے ہیں پر یہ دنیا تو بڑی زہریلی اور ظالم ہے تو اگر تم کمفرٹ زون سے آج نہیں نکلو گے تو تم کسی کے لئے کمفرٹ زون پیدا کر رہے ہوگے اور وہ تمہارا اوپر ماسٹر ہوگا وہ تمہارا مالک بنا ہوگا تو جو انسان ظلط کی زندگی نہیں جینا چاہتا جو انسان خاندانوں میں اور فیملیوں میں نہیں چاہتا کہ بھائی میں بیزت ہو کے میں اور میری فیملی اور میری بیوی نہ رہے جو انسان چاہتا ہے کہ بھائی میں جہاں بیٹھوں عزت سے بیٹھوں وقار سے بیٹھوں ایک سردار کی طرح بیٹھوں میں عزت دوں گا سب کو ہے کہ میرا ایک اللہ نے مقام بھی رکھا ہے وہ بھی ہو وہ مارک آئے گا سسٹم میں وہ عجزی اپنائے گا وہ ان بسٹروں سے اپنے تعلق کو توڑے گا وہ باہر نکلے گا وہ ڈرے گا وہ اپنی عزت وہ سیلف اسٹیم بڑھائے گا جس کے اندر اپنی عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہے انہیں جا کے اس کو فرق نہیں پڑتا تو میں اس لئے اس کو ڈرانا چاہتا ہوں جو کہہ رہا ہے کہ بھئی کمفرٹ زون سے آگے نہیں نکلتے تو کیا ہوگا زلط زلط رسوائی اور غلامی شیخ جی کچھ لوگ پرومیس کرتے ہیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے پھر جھوٹ بول دیتے ہیں کہتے ہیں ہمیں پرومیس کیا نہیں اور دھوکہ دیتے ہیں اور ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کچھ بتائیں کیا بنے گا ان کا مدصر حسین ان کا تو جو بھی بنے گا تمہیں کیا ٹینشن ہے مدصر حسین تمہارے سوال کا جواب یہ ہے اگر تم اپنے دشمنوں کا انجام ہی دیکھتے رہو گئے یا بے وفاؤں کے انجام پہ نظر رکھو گے تم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکو گے یہ تم میں فریسٹریشن کریئٹ کرے گا اگر انسان یہ سارے سن لیں جو سن رہے ہیں اگر انسان اپنے دشمنوں اگر آپ اپنے دشمنوں کے انجاموں کے لیے ہی ویٹ کرتے رہیں گے کہ وہ کیفر کردار تک پہنچیں آپ فریسٹریشن میں مار جائیں گے آپ اللہ پہ چھوڑ دیں آپ اللہ پہ چھوڑ دیں آگے چلیں اللہ ان کو سزا دے گا یا ان کو جزا دے گا ان کے کام کی تو یہ بہت اچھا ہے کہنا بھائی میں میں اپنا غم اور درد اللہ کے حوالے کرتا ہوں جو یاکوب علیہ السلام نے کہا تھا اللہ نے ان کے بیٹے کو دنیا کا بادشاہ بنا دیا آپ کسی بھی انسان کو یا خود کو تب ماف کرنے کی طاقت رکھ سکتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو خدا نہ سمجھتے ہیں جو انسان اپنے آپ کو رب سمجھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ سے ایک ایسی پرفیکشن ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے اس لئے تو وہ اپنے آپ کو ماف نہیں کرتا تو سٹاپ بینگ گوڈز رب بننے والی شرکیہ خسلت کو ختم کریں انسان ہے کلو بنی آدم خطہ انسان سارے علم کے باوجود بھی غلطی کر جائے گا یہی رویہ سے اُس میں نرمی اور حلیمی آتی ہے اُستاذ تسکیہ کے لئے اُستاذ سے علم لینے بھائی تسکیہ کے لئے اُستاذ اس لئے لازمی ہوتا ہے بھا جنگ کیونکہ آپ کے اندر بلائیں ہیں نا آپ کے اندر معاملات ہیں آپ کے اندر تنشنز ہیں آپ کے اندر ایموشنل ٹراؤماس ہیں آپ کے اندر ماضی کے مسائل ہیں آپ میں غصے کے مسئلے ہیں آپ میں ہائپر ٹنشن ہیں آپ میں توقع کمزور ہوگا غیب سے تعلق کمزور ہو سکتا ہے اللہ کی معرفت کمزور ہو سکتی ہے جنہ جنم کا کونسپ کمزور ہو سکتا ہے تو یہ ساروں کو کیسے جب آپ نے ایک ایول پہ ہاتھ ڈالنا ہے جو اپنے اندر ہے آپ میں بغز ہے یا کسی کے اندر جو ہے وہ کنجوسی ہے یا کسی کے اندر جو ہے تشدد ہے یا کسی متساؤل ہے یا کسی کے اندر یہ سارے مسائل جب انسان ہاتھ ڈالے گا اس کے اوپر تو آویس ہی بات ہے ہم مجھے ایک بات بتائیں اگر اس کے اندر کو غلط تار ہل گئی اور وہ چھیڑنے گیا کسی اور چیز کورس کے پچاس انگل اور خراب ہوگئے تو اس کو ڈسکس کرنا پڑے گا کسی بڑے منٹر سے کسی بڑے ستاد سے کسی مربی سے کسی عالم سے پوچھنا پڑے گا کہ میرے انسان کے مسائل یہ ہیں مجھے غصہ جلدی آتا ہے مجھے دکھ بہت ہوتا ہے مجھے مایوسی بہت ہوتی ہے مجھے غم بہت ہوتا ہے مجھے جو ہے وہ اللہ آپ کا بلا کرے میرے میں امید کے مسئلے میں سا ہے مجھے محبت ہی نہیں ہوتی ہوتی ہے دس طرح کی یہ سارے تسکیہ نسکن ہے اس کو اللہ کی طرف ڈریکٹ کر کے پھر دنیا کی طرف ٹرائنگولری ڈریکٹ کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا تو اس میں بلائیں جھیڑ نہیں بڑھتی ہے انسان کو اندر تو وہ بتائے گا آپ کو پہلے یہ دیکھو پہلے یہ دیکھو پہلے یہ دیکھو پھر اس سے کچھ آنکھ کھولے گا اس کی اس کو سمجھائے گا اس کے مائنڈ میں اقصول بٹھائے گا اچھا جذباتی ہوتا ہے انسان اس کو اقصولوں تک لانے کے لئے جذبات سے اقصولوں کا سفر مشکل سفر ہے بغیر استاد کے کیسے ہوتا ہے اگر آپ نے بچے پالنے اپنے اگر آپ نے بچے پالنے تو وہ سارے انگریڈنٹس دیے جاتے ہیں جس کے ساتھ پھر آپ اس کو وہ نولیج اور وہ اصول اور وہ پرنسپلز دی رہے ہوتے ہیں جس پر آپ اسے لانا چاہتے ہیں جب آپ نے اس کو ٹی وی دیا ہوا ہے جب آپ نے اس کو موبائل دیا ہوا ہے جب آپ نے اس کی اٹھاک بیٹھاک غلط لوگوں کے ساتھ رکھی بھی ہے جب آپ نے اس کو اسکول ایسا دیا ہوا ہے جہاں پر وہ چیز ہی نہیں ہے جب آپ نے وہ رسپونسیبیلیٹی نہیں لینی جو اس کو بیس دینے کا کام تھا تو اس کے بیچ میں آپ ایکسپیک کر رہے ہیں آپ کا بچہ امام میں وہ بن جا جو آپ چاہتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوگا آپ یہ بتائیں اپنے بچوں کو صحیح رہاں پر لانے کے لیے آپ نے کیا رسپونسیبیلیٹی لیا جو اس کو پروائیڈ کرنے کی صورتی ہے مائنڈ ہے نا مائنڈ ہے کسی سے بھی امپریس ہو جاتا ہے مائنڈ ہے کسی کی بھی تازیم کر لیتا ہے مائنڈ ہے کسی کی بھی بڑائی مان لیتا ہے میں ہوں اب ایک جگہ پر جب مطبع ہم ہیں اللہ کی توفیر کئی پہ بھی جائیں گے تو نہیں ہم کسی چیز سے امپریس اتنے جلدی ہوتا ہے ٹائم لگتا ہے کئی مرغوب ہو جاتے ہیں لوگ بہت زیادہ تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ آپ اپنا انپورٹ ڈالتے رہے ہیں محبت آپ نے دینی بچے کو اٹینشن آپ نے دینی بچے کو مافی آپ نے دینی بچے کو بچے کو پہلے سائیکالوجی کو اپنا بنانے کے لیے کسی کو اپنی محبت میں اتارنے والے سارے اپنے انگریڈینٹز یہ نہیں اور آپ کہتے ہیں وہ پروان بھی چڑھے تو ہمارے پرنسپلز پر چڑھے تو میری آپ کو گائیڈ لین یہ ہے کہ اولادوں کا دوست بنیں اولادوں کا ٹرش حاصل کریں اولادوں کا بھروسہ بنیں اور اولادوں کے اپٹیٹیوڈ اور لیول کے مطابق ان پر ثابت کریں کہ ہم تیرے باپ ہیں ہم تیرے بڑے ہیں تو ہم سے بڑا نہیں ہو سکتا بھی یہ اسٹیبلش کیسے کریں گے یہ ہمارے قوم کے بچے بھی ہم سے بات کریں لوگ ہم سے بات کریں یہ کیسے ایک آدمی پروف کرتا کسی کو کہ بھائی میں تو انہوں کہہ رہے ہیں نا گل نو سنو تو سی بہت سے سنے آپ بیٹھ گا کہنا ہم آپ کو کہہ رہے ہیں تو یہاں پہ تو بندہ کہہ دے گا شیخ صاحب آپ سارے عرفان آپ کے دماغ کے پر اتر ہیں آپ اکلے کول ہیں یہ کیسے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی میں تیرے فائدہ کی بات کروں تو اس کے لیے میں نے اپنا شروع میں جو کانٹینٹ بھی دیا وہ پہلے ہلکا ہلکا دیا میں نے ہلکی ہلکی چیزیں چھیڑی تاکہ لوگ اس کو اپنی لائف پہلے تو لوگوں میں یہ ٹرش ڈیبیلپ کریں میں تجھے سمجھ سکتا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں اچھا سپیکر کیسے بننا ہے اس کو پہلی دلیل ہی ہے پہلے آپ کو یہ ثابت کریں گا I can understand you میں آپ کے پینس کو اس لیے میرا پہلا کا کانٹینٹ جو تھا اس میں آپ کے غم زیادہ تھے اب سے یہ سال ڈیڑھ دو سال سے میں پاڈکاسٹنگز کرتا ہوں کاؤنسلنگ سیشنز آن کیے میں تاکہ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ بھی سلوشنز اس طرح نکلیں گے تو پہلا فیز تا ڈائیگنوز کرانا لوگوں کو کہ بھی ہم آپ کو جانتے ہیں آپ کو سمجھتے ہیں دوسرا فیز ہوتا ہے بتانے کا کہ بھی آو ہمارے پاس ہم تمہیں بتا دیں کرنا کے پھر اس کو تھوڑا 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 لے کے چلنا لیکن جب آپ اپنی پوری فریسٹریشن اپنا پورا پاگلپن آپ نے اپنے اندر کی سائی کو پہتی آپ نے اپنے سسرال کے ایشوز آپ نے اپنے بندے کے ایشوز آپ نے اپنے ہزبینڈ کے ایشوز سارے اپنے بچے پہ نکال لیں اولاد تو برباد ہوگی پھر وہ آپ کو پھر آپ کی صحیح بات بھی نہیں مانے گا اور یہ حق بات ہے آپ صحیح بات بھی کر رہے ہوں گے لوگ دنیا میں اس لیے نہیں سنتے ہوں کہ وہ آپ پہ بھروسہ نہیں کرتے وہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے وہ آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے آپ نے اپنے دل میں اپنی جگہ نہیں بنائی ہوتی آپ نے اپنا مقام نہیں بنائی ہوتا اس لیے they don't give a damn about anybody of us or me or anyone else so this is my little tip to the mother who's saying how to raise our children جب عادت بن جائے تو give up کیسے کریں اشان امان اگر comfort zone عادت بن چکی ہے تو یہ دیکھ لیں چاہے عادت بنی ہو چاہے عبادت بنی ہو یا چاہے انسان کی وہ روایت بنی ہو یا ثقافت بنی ہو نہیں چھوڑنے کا جو نقصان ہے نا وہ آپ کو وقت بتا دے گا اور سب سے بڑا نقصان ہی ہوگا کہ آپ کو کوئی قبول ہی نہیں کرے گا یہ جو سوال پوچھا ہے نا بڑا important سوال پوچھا ہے کسی نے کہ اگر میں اپنا comfort zone چھوڑ کے اپنا convenience zone چھوڑ کے نہیں آتا میدان کے اندر نہیں زندگی درست کرتا نہیں علم سیکھتا نہیں جوتیاں اٹھاتا ساتھ زا کی نہیں لوٹے اٹھاتا میں محنت نہیں کرتا میں اپنے آپ کے اوپر تسکیہ نفس نہیں کرتا محاسبہ نہیں کرتا نقصان کیا ہوگا نقصان ہی ہوگا بٹھائے گا بھی نہیں کوئی برابر میں پوچھے گا بھی نہیں کوئی موہ نہیں لگانا کسی نے اور سکسیس تو ویسے نہیں ہوگی تو لوگ کہاں ہارے وے شخص کو ساتھ بٹھاتے ہیں یہ تو بڑی زیریلی دنیا ہے لوگوں کو تو چاہیے ہوتا ہے یہ ششکے ہوں بڑے بیئے ہوں نام ہو فلام تو کوئی موہ لگا لاتے ہیں یہ دنیا تو بڑی زیریلی اور ظالم ہے تو اگر تم comfort zone سے آج نہیں نکلوگے تو تم کسی کے لئے comfort zone پیدا کر رہے ہوگے اور وہ تمہارا اوپر master ہوگا وہ تمہارا مالک بنا ہوگا تو جو انسان زلط کی زندگی نہیں جینا چاہتا جو انسان خاندانوں میں اور فیملیوں میں نہیں چاہتا کہ بھائی میں بیزت ہو کے میں اور میری فیملی اور میری بیوی نہ رہے جو انسان چاہتا ہے کہ بھائی میں جہاں بیٹھوں عزت سے بیٹھوں وقار سے بیٹھوں ایک سردار کی طرح بیٹھوں میں عزت دوں گا سب کو ہے کہ میرا ایک اللہ نے مقام بھی رکھا ہے وہ بھی ہو وہ مار کھائے گا سسٹم میں وہ عزی اپنائے گا وہ ان بستروں سے اپنے تعلق کو توڑے گا وہ باہر نکلے گا وہ ڈرے گا وہ اپنی عزت تو سیلف اسٹیم بڑھائے گا اپنی جس کے اندر اپنی عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہے انہیں انہیں جا کے اس کو فرق نہیں پڑتا